مولانا منیبر رحمار راسک شاہب اپنے خیالات دائیدار فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی روسیوں کے ستے ہو اکیوں کے تھکے ہو سلام دا جواب دے دیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور علیہ الساتھی اٹھ کے نا جہاں سامنے آؤ درہ پتہ لگے درہا نا سارے کٹھے ہو جدہ جدہ بیٹھے ہو انجلا جنگے ہو ادھنا نراضی ہو ادھنا نراضی ملکے بہو درہ ماشاءاللہ محبت بدے پیار بدے ادھر ہو درہ بہو درہ سامنے ہو درہ اٹھے بسکاروں میں دان خالی ہے سیڈ پری ہے تیر رونک ماشاءاللہ ٹھیک ہے تیر دہ جدہ جدہ ہو کے بیٹھے ہو نا آجوں درہ ادھر آجوں بڑھے بندے پہو ہیں نا آج لی آج صاحب دیرے بندے نے انہوں رہا دو تھے ادھر سامنے آؤ نا اٹھ کے درہ سامنے آؤ اللہ تعالی خیر دے ماشاءاللہ بڑی محبت درہ تسی بیٹھے ہو اللہ اکبر ایک کو بند کر دے بھئی آواز کھول دے اللہم یا مؤلم آدم علمني و یا مفہم سلیمان فہمني اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ و توعذروہ وتسبہوہ و توعکروہ وتسبہوہ بکرتا و عزیلا حمد و سنہ کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر گشن دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارکہ وتعالی دی ذات بابرکات واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا اور گھنج بخش ہے فعال اللہ ما یورید ہے اور علا کل شیئن قدیر ہے درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین و امام الاخرین امام المؤمنین و امام المجاہدین امام القبلتین امام الحرمین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور طہدے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم رحمت اور بخشتی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول اولیاء اکرام آئمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارکہ وتعالی اجمائین احباب اکرامی قدر بائیو بزرگو عزیز حاتیو اور انتہائی قابل احترام اللہ دے کارندر ذوق شوق نال آنے والی معزیزات متحرات ماں اور بہنوں نمازِ اشاعت اور لے کے ہون تک اسی احباب علماتِ خطابات اور بیانات بڑی محبت اور بڑے ذوق نال سمات فرمارے دلدیاں اتا گہرائیاں تو دعائے کہ جن احباب انہیں خصوصاً حاجی محمد علیاء صاحب اور ساٹھے محدرم کاری یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی یاسین صاحب حفظہ اللہ تعالی انہیں جس محبت نال اس پروگرام دا انعقاد فرمائے اللہ تعالی ساٹھا اجدہ پروگرام اپنی بار کا اندر قبول فرمائے جا میں ترنی اندر نبی پاک علیہ الصلاة والسلام دی سیدیس موجود احبال علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالی مسافر بندے دی دعا رہ دنی کردہ تو میں تو محض تو اٹھے کول اللہ پاک دا دین سنا اور مسافر دین دا سفر کر کے آیا اللہ تعالی عام مسافر دی دعا رہ دنی کردہ میں تو دین دا مسافر اللہ پاک آج دیس پروگرام دیاں برکتہ اتا کر کے ساڑھے سارے ہاں دیں اللہ سارے گناہ معاف فرمائے اللہ ساڑھے پھلے کوئی قطوط نہیں اسی دنیا تے حساب کر دینے یا اپنا پلہ چاڑ دینے یا قیامت نو حساب دینے کابل نہیں تیری جنت بھی جانا ہے تیری قبریائدی قسم میں بغیر حساب جانا ہے اللہ تعالی رات دا پسلہ پیر شروع ہو چکے اپنی رحمت نال ساڑھے گناہ معاف کر کے کل قیامت نو سا نو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخل نصیب فرمائے اللہ جتنے بیمار آئے نے انہوں شفاہ آتا فرمائے جو بیٹیاں تیں یا ولو پریشان نے اللہ آسانی اولا معاملہ فرمائے اللہ جو کاروبار تو دکھی نہیں اللہ پاک انہوں دے کاروبار اندر برکتہ آتا فرمائے تو میرے پیارے بھائیو میں بڑیاں کتاب و سندیاں کرنیاں چاہنا اگر تسی بیدار ہو کے بیٹھو گے محبت نہ بیٹھو گے قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ کہو نبی پاک نہ آئے محبت نہ دودھ پڑھو تسی شاید جان دے نہیں نبی پاک دی صحیح حدیث ہے کہ اچھ مجلس دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے فرشتی تشریف فرمائے دو دو پروگرام پہ ستام ہو جانے دعا ہو جانی ہے تے سارے اللہ پاک دے فرشتیاں نے میری اور تو آڈی حادری اللہ پاک دی بارگاں اندر پیش کرنی ہے جیڑا بندہ جڑے تیان نال جڑی توجہ نال بھوے گا فرشتہ کہوے گا اللہ سوڑے گا فلاں بندہ بڑی توجہ نال بیٹھا سی اللہ کہن گے فرشتیاں خوش ہو جا میں اپنی رحمت نہ نوں معاف کر دیتا ہے اللہ دے کار بھو شرمندگی نال بھو کہ اللہ میرے نال وڈا پاپی کوئی نہیں میرے نال وڈا گناہ گار کوئی نہیں آج میں تیرے کار آیا تے اللہ پاک دنیا دے جو کرتود نے اللہ انہ دی معافی منگلنی آیا تو سمجھ لو کہ جیڑا انسان توجہ دے نال خور نال کائنات دا سب تو بڑا بدنصیب و بندہ جے جیڑا اللہ دے کاروی آئے بیٹ بھی چھڑے نید بھی چھڑے بسترہ بھی چھڑے اور اللہ دے کاروی آئے جلسہ بھی سنے تے جمیں جمیں خالی چوہلی لیا کی آیا ہے بے توجہ اور لا پروائی دی وجہ تو بندہ انجی واپس جلا جائے کائنات دا سب تو بڑا بدنصیب و انسان جے توجہ میرے علا کرنا میں بڑییاں اہم باتاں پیشے خدمت کرنگا ماشاءاللہ حضرت مولانا افضل صاحب بھی تشریف فرمانے دیگر علماء بھی مولانا ماشاءاللہ تشریف فرمانے شیخ عبدالعو صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمانے اللہ پاک سب دیا خدمات انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میرا اور میری جماعت دا قیدہ اے وے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک اللہ پاک دی جنت دے اندر موجود ہے اور پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جس میں مبارک مسجد نوی روضہ الرسول اندر موجود ہے اے ہو اکیدہ پیغمبر علیہ وسلم دے بارے آپ دے اہلِ بیعت آپ دیں ازواجِ متحرات پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پیغمبر دے صحاب دا اے ہو اکیدہ آج اللہ دی زمین تے اہلِ حدیث دے اسی یا نیا پیگمبر لـ السلام نال محبت کرو پیگمبر لـحی صلات و سلام دے نال عقیدت کرو پر پیگمبر لـسلام دی محبت دے اندر غلوب نہ کرو عقیدت کرو پر آپنا عقیدہ خراب نہ کرو جس محبت نے عقیدہ خراب کی تا ہے ایسی محبتوں پیگمبر لـحی صلات و سلام نے منع کی تا ہے جس عقیدت نے عقیدہ خراب کیتا ہے ایسی عقیدت تو پیغمبر علیہ السلام نے منع کیتا ہے نبی علیہ السلام دے نال پیار کرو پر آپ علیہ السلام دے پیار اور آپ دی محبت دے اندر عقیدہ خراب نہ کرو اللہ دی رحمت دے نال نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرندہ جو انداز اور جو طور طریقہ اللہ پاک نے اہلِ حدیث نو عطا فرمایا ہے کائنات دے کسے جماعت اور کسے مسلکن واللہ نے وہ طریقہ اور انداز نہیں عطا فرمایا پوری کائنات دے انداز اور طریقہ اندازوں نے بڑھ کے ایسی پیغمبر علیہ السلام دے ذات نال بھی پیار کرنے ہیں اور آپ علیہ السلام دے بھاد نال بھی پیار کرنے ہیں ایسی پیغمبر دے نال اتنی محبت کرنے ہیں ساڑی محبت دی پہلی دلیل ہے ایسی پیغمبر دے نال اتنا پیار کرنے ہیں کہ ساڑھے دینی مدارس دے اندر نخبت الحدیث بلوغ المرام مشکات المشابیت الہگ صحیح البخاری تک ساڑھے مدارس اندر دین دے طلابانو نبی پاک دیا حدیثہ حرف بحرف اور متن متن پڑھائیاں جاندیاں نے جبکہ دیگر مدارس دے اندر سات سال گرامر اور فلسفہ پڑھا آگے اٹھوے سال ان طلابانو حدیثیاں کتابہ پڑھائیاں جاندیاں نے اور وہ بھی نامکمل پڑھائیاں جاندیاں نے اسی پیغمبر علیہ السلام نے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ اپنے دین دے طلابانو نبی پاک دیا سب حدیثیاں کتابہ متن متن حرف بحرف پڑھائنے ہیں اے محبت دا سلسلہ اللہ دی توفیق نال جاری و شاری ہے اور اللہ دی رحمت دے نال ساڑھے پیار دی دوسری دلیلے وے کہ پورے ملک دے اندر کوئی رات ایسی نہیں کہ جس رات نو مختل مقامات نبی پاک علیہ السلام دا شان اہل حدیث دے اس دیکھ دے بیان نہ ہندہ ہوئے کوئی رات ایسی نہیں کہ جس رات نو مختل مقامات پیغمبر علیہ السلام دا خلاق آپ علیہ السلام دا بچبن آپ دی جوانی آپ دا بڑاپا نبی علیہ السلام دا حسن آپ دی زبان پیغمبر دی مکی زندگی آپ دی مدنی زندگی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس رات نو اہل حدیث دے اس دیکھ دے نبی پاک دا شان بیان نہ ہندہ ہوئے اسی پیغمبر علیہ السلام دا اتنی محبت کرنے ہیں میں مغال دا دور کرنے چاننا محبت اور پیار اور عقیدت دا پیغام دینا چاننا اسی پیغمبر دے نال اتنی محبت کرنے ہیں ساڑی محبت دی تیسری دلیل ہے کہ اسی پیغمبر علیہ السلام دی اتاعت دی موجودگی اندر کسے اور دی اتاعت نو کافی نہیں سمجھے آ پیغمبر دی اتباہ دی موجودگی اندر کسے اور دی اتباہ نو کافی نہیں سمجھے آ ساڑے واسطے پیغمبر دی اتاعت کافی ہے پیغمبر دی اتباہ کافی ہے دنیا آخرت دی کامیابی اور نجات لئی پیغمبر دی سنت کافی ہے آپ دی امامت کافی ہے اسی آپ دی امامت دی موجودگی اندر کسے دوسرے امام نو کھڑا نہیں کیتا آپ دی امامت دی موجودگی اندر کسے اور امام نو پیش نہیں کیتا اے ساڑی محبت دی واضح دلیل موجود ہے اور اسی پیغمبر دینال اتنی محبت کرنے ہیں اتنا پیار کرنے ہیں کہ ساڑے پیغمبر لئی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی سنت دیوی امام نے ساڑھی شریعت دے بھی امام نے پیغمبر انقلاب ساڑھی زبو دے بھی امام نے پیغمبر انقلاب ساڑھی شام دے بھی امام نے اللہ دے پیغمبر لئی اسلام ساڑھی خوشی دے بھی امام نے اللہ دے پیغمبر لئی اسلام ساڑھی خمید دے بھی امام نے اللہ دے پیغمبر لئی اسلام جدو اللہ پاک کل قیامت نو شانو جندہ دا فرمائے گا ساڑھی جندہ دے امام بھی ہونگے تو امام الانبیاء جناب محمد سارا نہیں بولے امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونگے اسیانیا آؤ لوگو اس پیغمبر دے نال پیار کرو اس پیغمبر دا مقام جانو اس پیغمبر دا شان جانو جس پیغمبر دا مقام حضرت آدم دلہ کے عیسیٰ دک جتنے بھی انبیاء رسول آئے نے سارے نبیاء نے پیغمبر دا مقام جانے ہیں پیغمبر انقلاب دا شان جانے ہیں زمین و آسمان دے جتنے بھی فرشتے نے انہ سارے فرشتیاں نے میرے تو اڑے پیغمبر دا مقام جانے ہیں میرے تو اڑے پیغمبر دا مقام جانے ہیں زمین و آسمان دے جتنے بھی جن نے انہ سارے جنہ نے میرے تو اڑے پیغمبر دا مقام جانے ہیں میرے تو اڑے پیغمبر دا سلام کیتا ہے میرے تو اڈے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے میرے تو اڈے پیغمبر نال محبت کیتی ہے حتیٰ کہ پہاڑیاں نے حتیٰ کہ پہاڑاں نے حتیٰ کہ جنات نے زمین دے ذرے ذرے نے ہوادر ارن والے پرندیاں نے انہا جنوراں نے میرے تو اڈے پیغمبر نال پیار کیتا ہے آپ نو سلام کیتا ہے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے پیغمبر دے مقام نو جانے ہے پیغمبر دے رتبے نو جانے ہے آئیے حضرت آدم دو لے کے عیسیٰ تک تمام نبیہ نے میرے تو اڑے پیغمبر نال کتنا پیار کیتے ہیں میرے تو اڑے پیغمبر نال کتنی معبد کیتی ہے میرے تو اڑے پیغمبر نو کس طرح پہ جانے ہیں اونا دا مقام و مرتبہ کمیں جانے ہیں سید البخاری اندر موجود ہے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام میراج دی راد پیغمبر علیہ السلام نو جس میں ستنے آسمان تے لے کے گئے پیغمبر علیہ السلام دی تمام نبیہ دے نال ملاقات ہوئیے کسے نبی نے پیغمبر علیہ السلام دا تارف نہیں پوچھیا پیغمبر دا حسب و نسب نہیں پوچھیا پیغمبر دا تارف نہیں پوچھیا ہر نبی نے پیغمبر علیہ السلام دے چرے دا دیدار کیتا ہے آکے ہو کے پیغمبر دا استقبال کیتا ہے نالے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے نالے پیغمبر نو سلام کیتا ہے ہر نبی نے میرے تو اڑے پیغمبر نو تعرف تو بغیر پہچانے ہیں میرے تو اڑے پیغمبر نو حسب و نصف دے تعرف تو بغیر پہچانے ہیں ہر نبی آدم دولیت عیسیٰ تک تمام نبیانے میرے تو اڑے نبی علیہ السلام نو پہچانے ہیں میرے تو اڑے پیغمبر دا مقام جانے ہیں میرے تو اڑے پیغمبر دا مقام و مرتبہ پہچانے ہیں حضرات جتنے بھی زمین و آسمان دے فریشنے نے اے وی میرے تو اڈے پیغمبر دا مقام جان دینے اے وی میرے تو اڈے پیغمبر دا مقام شان جان دینے پیغمبر دے نال پیار کر دینے اے ہی شہیو البخاری دی مراج والی حدیثیں غور کرنا حضرت جبریل علیہ السلام مراج دی رات پیغمبر نو لے کے پہلے آسمان دے دروائے دے گئے اگر توجہ کرو کہ تو میری بات سمجھ آئے گی حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام نو لے کے آسمان دے پہلے دروائے دے گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان دا دروائے کھڑ گٹایا ہے اندروں آواز آئیے من کون فرمایا آنا جبریل میں جبریل ہاں اندروں پہلے آسمان دے دروائے دے فرشتہ کھڑا ہے انہیں آکے توڑے نال کون نے حضرت جبریل نو پوچھے ہے توڑے نال کون نے تے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے نال محمد سارے نہیں بولے میرے نالے محمد صل اللہ علیہ وسلم آسمان دے پہلے دروائے تھے جیڑا فرشتہ کھڑا ہے انہیں جس والے حضرت جبریل دی زبان تو نبی پاک دا نام سنے ہیں انہیں پیغمبر دا تعرف نہیں پوچھے انہیں پیغمبر دے حسب و نصب دے بارہ نہیں پوچھے حضرت جبریل نے پیغمبر دا نام لے آئے پہلے آسمان دا دروائے کھل گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر لے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ وسلم دوسری آسمان دے دروائے دے لے گئے اوہ تھے بھی پیغمبر دا نام لے آئے آپ دا تعرف نہیں کروایا پیغمبر دا حسب و نصب بیان نہیں کیتا دوسری آسمان دا درازہ بھی کھل گئے ہیں ایسے طرح حضرت جبریل علیہ وسلم میرے پیغمبر نو لے گئے ہر آسمان دے دروائے دے پہنگے جا رہے ہیں پیغمبر دا نام لے جا رہے ہیں دروائے کھل دے جا رہے ہیں چل دے چڑ دے چڑ دے چڑ دے چڑ دے میرے اوہ تھے پیغمبر آسمان دیاں بلندیاں دے پہنگ دے جا رہے ہیں ہر فرشتے نے میرے تو اڈے پیغمبر دا مقام جا رہے ہیں ہر نبی نے میرے تو اڈے پیغمبر نال پیار کیتا ہے ہر فرشتے نے میرے تو اڈے پیغمبر نال پیار کیتا ہے اور جامعہ ترمیدی میں ایک رویہ سنانی چاہنا میرے اور تو آٹے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد سارے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک فرشتہ اللہ پاک انہوں کہند ہے اندادہ کرو فرشتہ نبی پاک نہ لیکن نہ پیار کردے نے فرشتہ نبی پاک نہ کتنی محبت کردے نے ایک فرشتہ آسمان تے بیٹھ کے اللہ پاک انہوں کہند ہے اے میری اللہ میں تیری زمین دے جانا چاہنا اللہ فرما دنے ہو میرے فرشتہ تو زمین دے کیوں جانا چاہنا ہے فرشتہ کہندہ ہے اللہ میں تیری زمین دے جا کے نہ لے تیرے پیغمبر نو سلام کرنا چاہنا نہ لے تیرے پیغمبر دے چیرے دا دیدار کرنا چاہنا اللہ فرما دنے ہو فرشتہ جا میری زمین دے چلا جا نہ لے پیغمبر نو سلام کر نہ لے پیغمبر دا دیدار کر نالے پیغمبر نو خوشخبری سنا دے کہ اللہ پاک نے تو اڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتہ دا سردار بنا دیتا ہے تو اڈی حسن حسین نو جنتی نوجوانہ دا سردار بنا دیتا ہے حضرات و فرشتہ آسمان تو زمین دے آئے انہیں پیغمبر نو سلام کیتا ہے نالے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے نالے پیغمبر نو خوشخبری سنائی ہے آج تک او فرشتہ آسمان تو زمین دے نہیں آیا نہ ہی او فرشتہ کیامتہ کائے گا میں تو ذوک خطاب اندر کہا کرنا پتہ نہیں او فرشتہ آسمان دے بیٹھا قدون دا پیغمبر دے دیدار نو ترس رہے ہیں قدون دا او آسمان دے بیٹھا فرشتہ پیغمبر دے سلام نو ترس رہے ہیں حضرات سارے فرشتیاں نے میرے تو اڑے پیغمبر دا مقام جانے ہیں سب فرشتیاں نے میرے تو اڑے پیغمبر نال پیار کیتے ہیں آدم تو لے کے ایسا تک سارے نبیانے میرے تو اڑے پیغمبر دا مقام جانے ہیں اور فرشتے میرے تو اڑے پیغمبر نال کتنا پیار کر دے نے فرشتیاں دی محبت دا عالم کی ہے فرشتے میرے تو اڑے پیغمبر دا مقام کی میں جان دے نے میں جدو رابدہ قرآن پڑھ دا پڑھ دا نا سورہ احضاب دے پہنچیا تے سورہ احضاب دے اندر فرشتیاں دا پیغمبر نال پیار بڑا عجیب نظر آیا ہے فرشتے پیغمبر نال کی میں پیار کر دے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبیہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبیہ یا ایوہا اللہ دین آمنون صلو علیہ و سلم تسلیم فرشتے میرے توڑے پیغمبر نال اتنا پیار کر دے نے کہ فرشتے میرے پیغمبر دے درود پڑھ دے نے میرے پیغمبر دے درچہ دی بلندی دی دعا کر دے نے فرشتے پیغمبر نال اتنا پیار کر دے نے کہ پیغمبر دے سلوات پڑھ دے نے آدم تو لے کے حصہ تک سارے نبیہ نے میرے توڑے پیغمبر نال پیار کی دے میرے توڑے پیغمبر دا مقام جانے ہیں زمین و آسمان دے ہر فرشتے رہے میرے تو اڈے پیغمبر نو سلام کی دے میرے تو اڈے پیغمبر دا تیدار کی دے میرے تو اڈے پیغمبر دے مقام نو جانے حضرات دے تھے تے جنوی پیغمبر دا مقام جان گیا نے جنوی میرے ترے پیغمبر دا شان جان گیا نے اینا جنوی میرے تو اڈے پیغمبر نال پیار کی دا ہے سورہ احقاف اور سورہ جن بیان کر دیئے عیسائی جن یہودی جن غیر مسلم جن دو دفعہ پیغمبر علیہ السلام دے کولا ہے دو دفعہ یہودی عیسائی جن پیغمبر دے کولا ہے جدو پیغمبر علیہ السلام دے کولا کے بیٹھ گیا نے اُن toes نے پیغمبر دے چیرے دا دیدار کیتا ہے پیغمبر دے رخ انور دا عیسائی جن کی کئی دے نے جب انہاں نے پیغمبر داد دیدار کی تا ہے پیغمبر دی دعوت نو سنیا تے یہودی تے عیسائی جن کی کہیں دینے فقالو انہا سمعنا قرآنن اجابا یہدی الارشد فآمنا بے ہی یہدی الارشد فآمنا بے ہی ولن نشرے کا بے ربینا اہدا انہاں مشرق جنہاں نے یہودی جنہاں نے جدو پیغمبر داد دیدار کی تا ہے جدو انہاں نے پیغمبر لے صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت سنیا یہودی تے عیسائی جن کی آندے نے آج تو بادسی اللہ پاک نل شرک نہیں کرانگے آج تو بادسی اللہ پاک تو علاوہ خیر اللہ دی پوجا نہیں کرانگے آج تو بادسی اللہ پاک تو علاوہ خیر اللہ دی نظروں نیاز نہیں دوانگے آج تو بادسی اللہ تو علاوہ کسے عورتی پوجا نہیں کرانگے مشرق جنہاں نے جدو پیغمبر داد دیدار کی تا ہے جدو انہاں نے پیغمبر دی دعوت سنی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تو انہوں نے عقید ہے تو ہی دنوں بنا لے آئے حضرات میں جو پیغام دینا چاننا میں جو محبت دی دعوت دی نہیں چاننا اسی یعنی پیغمبر دینا اللہ پیار کرو پر آپ دی محبت اندر غلوف نہ کرو عقیدت کرو پر آپنا عقیدہ خراب نہ کرو جس محبت نے عقیدہ خراب کیتا ہے اسی محبت دینا اللہ پیار کرنے ہیں لیکن حضرت علی المرتضی دی محبت دی اندر یا علی مدد دی نعرے نہیں لگاندے اسی حضرت امام حسین نل پیار کرنے ہیں جو امام حسین کا منکر ہے وہ قل بھی لانتی تھا وہ آج بھی لانتی ہے امام حسین و حسن حسین کا منکر قیامت تک لانتی رہے گا لیکن اسی حضرت امام حسین نل پیار کرنے ہیں امام حسین دی محبت دی یا حسین مدد نعرے نہیں لگاندے اسی حضرت عبیر عبدالقادر جلانی نل پیار کرنے ہیں انہوں بغداد فقی اور امام بسلیم کرنے ہیں اور حضرت پیر عبدالقادر جلانی دا مقام و مرتبہ شیئر علام انو بلاندر حافظ ظاہبی علیہ الرحمہ نے بیان کیتا ہے اسی حضرت امام حضرت پیر عبدالقادر جلانی نال محبت کرنے ہیں ان آواز سے رحمت اور بخش دی دعا کرنے ہیں لیکن اسی حضرت پیر عبدالقادر جلانی دی محبت دی اندر یا خوصی آدم دے نارے نہیں لگان دے لوگو یہ بات یاد رکھ لو اسی ایمہ نال پیار کرنے ہیں اولیاء اللہ نال پیار کرنے ہیں آئیمان نال محبت کرنے ہیں لیکن انہ دی محبت در آگے انہ دے لوگو مدد دا سوال نہیں کر دے اسی قبرات مجاور بن کے کیوں نہیں بیٹھ دے قبرات عرس میلے کیوں نہیں کروان دے حالانکہ ساٹھی جماعت دے اندر حضرت یزدانی شہیدی قبر موجود ہے ساٹھی جماعت دے اندر حضرت حافظ عبداللہ شہو بریدی قبر موجود ہے حالان ساٹھی جماعت دے اندر حضرت محمد حسین شہو بریدی قبر موجود ہے حالان ساٹھی جماعت دے اندر حضرت خالد گرجاکی دی قبر موجود ہے حالان ساٹھی جماعت دے اندر حضرت نور حسین گرجاکی دی قبر موجود ہے حالان ساٹھی جماعت دے اندر سید دود غدنوی دی قبر موجود ہے حالان ساٹھی جماعت دے اندر حضرت شیخ ابن باز دی قبر موجود ہے حالان ساٹھی جماعت دے اندر مدینہ پاک اندر مقبرہ دلوکی اندر دس ہزار صحابہ دیاں قبرہ موجود نے اگر کسے ایک امام ولیدی قبر دے اگر اسی مجاور بن کے بیٹھ دائیے ایک سال دیاں روٹیاں نہیں بلکہ زندگی سو جائے روٹیاں ختم نہ ہو سکن لیکن اہلِ عدیث قبرتے دیا کیوں نہیں چلاندہ اہلِ عدیث قبرتے مجاور بن کے کیوں نہیں بیٹھ دا اہلِ عدیث ایک اللہ تو علاوہ خیر اللہ نو کیوں نہیں پوکار دا ایک اللہ تو علاوہ خیر اللہ دے گلوں سوال کیوں نہیں کر دا کیوں کہ اہلِ عدیث پیغمبرتے مقام نو جان چکی ہے پیغمبرتے شان نو جان چکی ہے پیغمبرتے انقلاب دیاں حدیثہ نو سمجھ چکی ہے پیغمبرتے مقام نو جان چکی ہے پیغمبرتے رتوے نو سمجھ چکی ہے جدو بندہ پیغمبرتے مقام نو جان جائے پیغمبرتے انقلاب دیاں حدیثہ نو جان جائے پیغمبر دے مقام نو پہچان جائے پھر بندے دے دل دے اندر عقیدہ توحیدی خیارت پیدا ہو جاندی ہے شرکدی نفرت پیدا ہو جاندی ہے اور بندہ سب دو ملے اپنی سبان دو کی کہیں دے ولنو شرکا ہے ولنو شرکا ہے بی ربینا آہدہ جویں عیسائی جنہ نے یہودی جنہ نے پیغمبر دادی دار گھر کیا کیا ہے کہ ایسی آج دو باد اللہ پاک نر شرک نہیں کرانگے ان جی جس بندے دے دل اندر عقید ہے توحیدی خیارت پیدا ہو جائے شرکدی نفرت پیدا ہو جائے وہ اپنی سبان تو کہیں دے میں آج دو باد اللہ پاک نر شرک نہیں کرانگا آج دو باد غیر اللہ دی پوجہ پاڑ نہیں کرانگا لے تو امینو بللہ ہے ورسول ہی واتو اذر روحو واتو اکر روحو واتو سب بے ہو بکر آتا ہوں آج دو اللہ گو آسی کس پیغمبر دی دعوت دینے آسی کس پیغمبر وال بلانے آسی کس نبی اور کس رسول دی دعوت دینے کہ ساڑھے پیغمبروں پیغمبر نے کہ جی دے لبا ہوں تے رب بھول دائے ساڑھا امام او امامیں جیڑے سبان تو لفظ کردینے تھی اللہ لفظہ نو قرآن بنا کے نازل کردین دائے سبان اللہ جی دے لبا ہوں تے رب بھول دائے سونا رحمتہ موتی رول دائے جی دا بولنا رب دا کلام آیا جی دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات تے بن کے امام آیا ساڑھے امام کون بن کے درہ مجمج بہار پیدا کر دیو امام علمبیہ جناب محمد سلاللہ علیہ وآلہ 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 ساڑھے پیغمبر دیو پیغمبر نے جنہ نل پیار زمین و آسمان دے ہر فرشتے نے کی دے ساڑھے پیغمبر دیو پیغمبر نے جنہ نو جنہ نبی جان لے ہے جنہ دے مقام و مردی میں نو جنہ نبی پی جان لے ہے ایتے تے پہاڑیاں پیغمبر دا شان جان گیا نے ایتے تے پہاڑ پیغمبر دا مقام جان گیا نے زمین تا زرہ زرہ میرے ترے پیغمبر نل پیار کر دا ہے صحیح مسلم اندر موجود ہے اللہ دے پیغمبر اللہ السلام چل دے چل دے چل دے جل دے ہرا پہاڑی تے چڑ گئے نے آج بھی او ہرا پہاڑی جس ہرا پہاڑی تے پہلی وئی آئی ہے اکرہ بسمی ربیک اللہ دی خلا خلا کلی نسانہ منا لگ اللہ دے پیغمبر ہرا پہاڑی تے چڑ گئے نے آج بھی ہرا پہاڑی کعبت اللہ تو پانچھے کلو میٹھ دے فاصلے تے موجود ہے میں طالب اللہ منہ کئی دفعہ ہرا پہاڑی میں اپنے نگاہتیں نہ دیکھے آئے حاجی لیات صاحبی ماشاء اللہ تعدہ تعدہ عمرہ کر کے آئے نے میں دعا کرنا اب رادہ پچھلا بہرے اللہ منو بھی اور تو انو بھی بار بار بیعت اولادہ سفر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پیغمبر اللہ السلام ہرا پہاڑی تے چڑ گئے نے پیغمبر اللہ السلام نے ہرا پہاڑی تے قدم سلام رکھے نہیں ہرا پہاڑی نے ہلنا شروع کر دی تے چھنوں گے ہرا پہاڑی نے ہلنا شروع کر دی تےTF lobe ہرا پہاڑی تے سلام نے نبی باگ نے اپنی زبان دو حدیث آگا تکرا پڑے ہیں آپ نے فرمایا او شکو نہیرہ او شکو نہیرہ ہرا اپنی جگہ تے تھم جا ہرا اپنی جگہ تے رخ جا ہرا اپنی جگہ تے ٹھائڑ جا شبابہ ہرا پہاڑی نے ہرہ پہاڑی نے پیغمبر دی حدیث نال اینہ پیار کی دے پیغمبر دے مقامنو اینہ جانے ہے پیغمبر دے شانو اینہ پہ جانے ہے ایدروں پیغمبر نے اپنی زبان تو حدیث زاٹ ٹکرا پڑے ہے اس سکون ہرہ ہرہ اپنی جگہ تے ٹھئر جا شہبہ بیان فرماندے نے ایدروں پیغمبر دی زبان تو لفظ جدا ہوئے نے ہرہ پہاڑی اپنی جگہ تے تھم گئی ہے پھر آپ پہاڑی اپنی جگہ تیر رک گئی ہے اور داست تینوں کنی زندگی گزر گئی ہے جمعہ پڑھ دیا تینوں کنی زندگی گزر گئی ہے جل سے سن دیا تینی زندگی کنی گزر گئی ہے خطابات سن دیا اور تیرے سامنے کنیاں میں حدیثہ پیغمبر دیاں پڑھنا تونکہ نہ میرے محلے دا مولوی نہیں ماندہ میری برادری نہیں ماندی میرا سٹیٹر اس بات ایزاد نہیں دن دا میرا میار اس بات ایزاد نہیں دن دا کاری صاحب حدیث تو ٹھیک ہے شیخ صاحب حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری طبیعت اس بات ایزاد نہیں دن دی میرا سٹیٹر اس بات ایزاد نہیں دن دا یہ تیری پیغمبر نہ محبت ہے یہ تیری پیغمبر نہ العقیدت ہے یہ تیرا پیغمبر نہ الاسک ہے یہ تیرا پیغمبر نہ الپیار ہے ادھر تے پہاڑیاں پیغمبر دا شان جان گئی آنے پہاڑیاں پیغمبر دی حدیثی حجیت نو سمجھ گئی آنے اور لوگا یہ بات یاد رکھ لو خالی چوٹے نارے نا نجات نہیں دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے خالی چوٹیاں فلیکس نا نجات نہیں دے خالی چوٹی بینر بادنیاں نجات نہیں دے خالی کھوکنے نارے نا نجات نہیں دے یاد رکھ لو ہرہ پہاڑی نے پیغمبر دی حدیث نو جھان لے ہے پیغمبر دی مقام نو جھان لے ہے اوہ توں کیوں پیغمبر دی حدیث نو اپنے قلیدی مالا نہیں بناندہ اگر پیغمبر دی حدیث آ جائے رشتے داری نو چھڑیا جا سکتے برادر نو چھڑیا جا سکتے تعلق داری نو قربان کیتا جا سکتے رشتے داری نو قربان کیتا جا سکتے اگر نہیں چھڑیا جا سکتا پیغمبر دی سنت نہیں چھڑیا جا سکتا پیغمبر دی حدیث نو نہیں چھڑیا جا سکتا تاہی دے رب دا قرآن کیا ریا لے تھو امینو ب اللہ و رسول ہی واتو ادے روحوں واتو اکے روحوں واتو سب بے ہو بکراتوں و عزیلا ہرا پہاڑی نے پیغمبر دی حدیثہ مقام جانے ہیں تے فوراں ہی اپنی جگہ تے تھم گئی ہیں جو تے نو پیغمبر نے دے دی دے توں کیوں وہ نو قبول گیا ہوں نہیں کر دا اللہ دے پہاڑی 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 دے پہا اہد پہاڑے تیتے بارے پیغمبر اللہ اسلام کیا کر دے اہ اہد پہاڑ میں تیر نل پیار کرنا تے تو میر نل پیار کرنا ہے کون کے اندہے اے لیدیس پیغمبر نل پیار نہیں کر دے پیغمبر دا پیغمبر نوڑے پر آدے برابر سمجھ دے نے اور سنو میں تے محبت والا پیغام لے کیا یا نبی پاک اہد پہاڑ نل پیار کر دے اسی تے اہد پہاڑ دے مٹی نل بھی پیار کرنے نبی پاک نل پیار کی تے تے نبی پاک نے اہد پہاڑ نل پیار کی تے جنہ زریاں نال نبی پاک نے پیار کی تے اسی تے اہنا زریاں نوی سلام کرنے ہیں اسی تے اہنا زریاں نوی پیار پرنے ہیں نبی پاک لے صلاح دے اسلام اہد پہاڑ دے چڑ گئنے اہد پہاڑ نے محلنے شروع کر دی تے اہد پہاڑ دے محلنے شروع کر دی تے آف الاسلام نے فرمایا اوہ سو بہت اہد 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 اپنی جگہ تے تھم جا اہد اپنی جگہ تے ٹھیڑ جا اہد اپنی جگہ تے روک جا سیاہ بابی آر فرما دے نے ادنوں پیغمبر نے حدیث پڑیئے تھے اہد پہاڑ نے بھی پیغمبر دی حدیث نو سمجھ لے اہد اپنی جگہ تے تھم گئے اوہ انسانہ توں ہلاک ہو جائیں برباد ہو جائیں نبی وی نبی بنہا سارے نبی وی نبی پاک دا مقام جان گئے نبی پاک دا شان جان گئے فرشتے بھی جان گئے جن بھی جان گئے پہاڑیاں بھی پیغمبر دا مقام جان گئی پہاڑ بھی جان گئے اوہی نسان تُو کیوں پیغمبر دا مقام نے جان دا تیرا دل دے پہاڑانو بھی سخت ہو گیا تیرا دل دے نا پہاڑینو بھی سخت ہو گیا تیرا دل دے نا پتھرینو بھی سخت ہو گیا ایوہن نبیو انہا انہا ارسلہ کا شاہداؤں و مبشراؤں و ندیرہ ودائیان الاللہ بیدنے وَسِرَاجَمُنِیرَا آئیے میں پیغمبر لیا میں تو اڑا وقت نہیں زائع کرنا تُو دیکھ رہے ہو میں حدیث تے حدیث بڑھے ہیں عبارت تے عبارت بڑھے ہیں میں ایک محضود رہ کے تو اڑنا گل کرنی چاہنا ایدہ مطلب ہے نہیں تُسی وقت گڑھ کے آئے ہو میں اتنوں کوئی گل سناوا اتنوں کوئی گل سناوا تو اڑا وقت زائع کر کے تو اڑے جس بات نہ کھیل کے میں چلا جاؤں اے میرا مزاج نہیں میں اپنے محضود رہ کے گل کرنی چاہنا نبی اور رسولہ نے میرے تو اڑے پیغمبر لیا پیار کیتا اور مقام نو جانے ہیں اِنہ جنہ نے پیغمبر دا مقام جانے ہیں پیغمبر لیا پیار کیتا ہے اِنہ فریشتیاں نے پیغمبر دا مقام جانے ہیں پیغمبر لیا پیار کیتا ہے اِنہ پہاڑیاں تے پہاڑا نے پیغمبر لیا پیار کیتا ہے پیغمبر دا مقام جانے ہیں اے تھے تھے پتھر بھی پیغمبر دا مقام جان گئے آئیے حدیث پاک بخاری اندر ہے درہا مجمع اندر پہار پیدا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک اندر مجلوی توجہ میرے والا کرنا بڑے محبت پیار رہا تسی آئے ہو میں نو تو آڈا چیرہ ہوئے کہ خوشی بڑی اور یہ تسی سنجیدہ لوگ علمی گفتگون سننا پسند کر دیو آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سناوا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان نے نبی پاک دے سیابہ بڑے پریشان نے اللہ اکبر پیغمبر علیہ السلام دے بڑا کڑا عمر اللہ آگیا ہے بڑی مشکل آگئی ہے سیابہ دے بڑا کڑا عمر اللہ آگیا ہے بڑی مشکل آگئی ہے اللہ دے پیغمبر دے سیابہ گہرنے رب دے نبی جی کی ساڑا بنے گا نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان نے یہودی بھی آگینے تھے عیسائی بھی آگینے مدینہ دی نوز باللہ اٹھ نال اٹھ وجہ دیتی جائے گی کوئی شہابی دنیا دے زندہ رہی ہے گا نبی پاک علیہ السلام نے نوز باللہ سارے تن کو جدا کر دیتا جائے گا چارے پاسیوں انہیں عیسائیان یہودیاں نے مدینہ پاک نو کے رے اندر لے لے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پریشان نے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے آگینہ دنے رب دے نبی جی مدینہ اندر ایک خندہ کھو دیتی جائے ایک گڑا کھو دیتا جائے تاکہ اردہ گرد گڑا کھو دا جائے تاکہ دشمندہ اس گڑے نو کراس کر کے ساڑے تے حملہ نہ کر سکے نبی پاک علیہ السلام نے خندہ کھو دنیزہ دیتی ہے گڑا کھو دنیزہ دیتی ہے جس مقام تھے خندہ کھو دی گئی ہے جس مقام تے گڑا کھو دیا گیا ہے آج بھی اس مقام تے مسجد سبا سات مسجدہ بنایاں گئیاں نے جنہیں لوگ حاج کرن جانتے نے عمرہ کرن جانتے نے انہوں نے مسجد سبا اپنی نگاہ نہ دیکھی ہوئے گی ایک بڑی مسجد ہے اور سات مسجدہ او دے اردگید نے اور مقام آج بھی موجود ہے جسے صحابہ نے گڑا کھو دیا خندہ کھو دیئے میں کئی دفعہ اپنی نگاہ نہ اللہ دی رحمتنا دے کے آیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو خندہ کھو دن جی اداد دیئے صحابہ اپنیاں دکانہ بند کر گے بیوی بچیاں دا پیار چھٹ گے پیٹا نال پوک دی ویا تو پتھر بن گے نبی پاک دے صحابہ گڑا کھو د رہنے خندہ کھو د رہنے صحابہ نو پوک بڑی لگیے لیکن پوک دی پرواہ نہیں پرواہ انہی ہوئی ہے کتے پیغمبر تے آنس نہ آ جائے کتے نبی پاک دے تکلیف نہ آ جائے کتے اسلام نقصان نہ پہن جائے صحابہ نے پیٹا نال پتھر بننے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ گڑا کھو دی جا رہنے گڑا کھو دی جا رہنے کدہ لہ ماری جا رہنے کعیام ماری جا رہنے اللہ اکبر ایک پتھر جڑا آڑ گیا ہے تین دن تے تین راتوں گدر گئے آنے چٹا نہیں ٹوڑ رہی پتھر نہیں ٹوڑ رہا ہے صحابہ کٹے ہوگے پیغمبر علیہ السلام دے کولا ہے اللہ دے پیغمبر دی تین راتوں تے تین دن گدر گئے آنے ایک پتھر نہیں ٹوڑ رہے آ کدہ اللہ مار مار تھا گیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام صحابہ دن نال چل پہنے پیغمبر علیہ السلام نال چل دے جا رہنے نبی علیہ السلام صحابہ بیان کر دینے جی پوک دی وجہ تو ساڑے پیٹا نال ایک ایک پتھر بنے ہیں جدو نبی پاک علیہ السلام ایک ڈھونگے گڑے اندر نبی علیہ السلام خندق دے نیچے اترینے سیاہ بیان کر دینے جی پوک دی وجہ تو ساڑے پیٹا نال ایک پتھر بنے ہیں جدو نبی پاک گڑے دے تھلے اترینے تیاب دے پیٹ مبارک دوں کپڑا ہٹے ہیں تیسی ویک ہی ہے نبی پاک علیہ السلام دے پیٹا نال پوک دی وجہ تو دو پتھر بنے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے پیٹ نال دو پتھر بنے ہیں سیاہ باوی پکے نے تی پوری کائنات دا امام ہیں تی پوک دی وجہ تو پیٹ نال دو پتھر بنے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کدال پکڑ لئیے کئی پکڑ لئیے جیڑا پتھر تین دے دے تین راتہ دو صحابہ تو نہیں ٹوڑ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اینڈ کر کے کدال پکڑیے کئی پکڑیے تی حدیث پاکاندہ فازارابا سیاہ باوی پکڑ کر دے لے اس پتھر نے پیغمبر دا مقام جانی ہے اس پتھر نے پیغمبر دا شان جانی ہے اس پتھر نے اور چٹان نے نبی پاک دا شان جانی ہے جیڑا پتھر تین دے تین دے راتہ تو نہیں ٹوڑ رہے ہیں نبی پاک نے ایک ضرب ماری ہے پتھر چورا چور ہو گیا ہے تے ہوا اندر بکھر گیا ہے یا ایوہ نبیو انہ انہاں ارس اللہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیران و دھائی ان الاللہ بے ادنے و سراجم و نیران اور انساناں ایتھے تے پہاڑیاں پہاڑ پتھر نبی پاک دا مقام جان گئے ایتھے تے پتھر وی نبی پاک دا شان جان گئے پیغمبر نال پیار بھا گئے انساناں تیرا دل پتھر نبی سخت ہو گیا ہے میں کی وی منہ میں اور تسی پیغمبر دے مقام جان گئے اگر اسی پیغمبر دے مقام جان گئے پھر ساڑے رکشیاں دے پیچھے بچے دا گندہ جودانہ باندیا ہوئے اگر اسی پیغمبر دے مقام جان گئے کسے نے نظر بات و بجنواد سے سبد تاگہ بنے ہیں کسے نے ہرا تاگہ بنے ہیں کسے نے کالا تاگہ بنے ہیں کسے نے بیس لاک دی گاڑی دے پیچھے کالے رنگ دی گندی ٹاکی باندھی ہے اے دا عقیدہ اے وے میرے رکشنوں نظر بات و بچان دے بچے دا جودان دے میری گاریوں نظر بات و بچان دی کالے رنگ دی گندی ٹاکی بچان دے اگر منوں نظر بات و بچان دے لال لیلا پیلا تاگہ بچان دے لوگوں جنہ دے ایسی حقیدیں بن جانے میں کیوئے مننا سا پیغمبر دا شان جانے میں کیوئے مننا سا پیغمبر دا مقام جانے میں کیوئے مننا سا پیغمبر دا شان 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 جانے میں کیوئے مننا سا پیغ اگر تم پکنبر مقام نوٹ جانئے تیری صشان نوٹ جانئے تیری انقلاب آنا چاہی دےے تیری شام انتا نے انقلاب آنا چاہی دے تیری زبانندہ انقلاب آنا چاہی دے تیری نقاہ دے خیارت اور انقلاب آنا چاہی دے تیری تنہائی دی پکید ban shower เรگایباد یاد رکھ لو زبانی لوگ محبتہ دعویٰ کردینے زبانی لوگ عقیدت دعویٰ کردینے اے تھے جنوی پگمہ دا مقام جان گئے انہاں جنہاں نے زندگیہ پگمہ دے حکمہ دے قربان کر دیتی ہے انہاں پہاڑیاں نے پگمہ دے حکمہ دے اپنیاں زندگیہ قربان کیتی ہیں انہاں پترانے پگمہ دے حکمہ دے عمل کیتے ہیں پر رب دا قرآن کہہ رہے یا فالیہ ہزار اللہ دینا یو خالفونا ان امرئی امتو زیبہم فتنار او یو زیبہم عذاب نالی آؤ لوگوں میں جو پیغام دینا چاہنا انہاں دینی پروگرام دا مقصد دے وے کہ لوگ آن اور دینی پروگرام نو سن کے اپنی زندگی در انقلاب پیدا کر لین اپنی زندگی اندر تبدیلی پیدا کر لین یاد رکھ لو میں جو پیغام اس مسندر آ کے دینا چاہنا یاد رکھ لو لوگوں دی کسردہ ہونا جلسے اندر لوگوں دا زیادہ ہونا کوئی کامیابی نہیں جے کامیابو پروگرامے پاہویں دس بندے بیٹے ہونا دین دی بات سن کے خیر دی بات سن کے کتابوں سننا دی بات سن کے انہاں دسہ بندے زندگی انقلاب آ جائے خدا دی قسم ایسے پروگرام کامیاب پروگرام دے ایسے پروگرام عصد والے پروگرام دے وگرنا انہاں پروگرام دا کوئی فیدہ نہیں ساری ساری راج جلسے کی تجارہ نے ایک بندہ پیغمبر تھی ایک سنت عمل کرنوا سے تیار نہیں ہویا پیغمبر تھی اسلام دی ایک حدیث عمل کرنوا سے تیار نہیں ہویا آئیے میں آخری بات بیان کرا بعد انہوں ختم کرا میرے اور تو آٹے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دا مقامتے نا ساریاں چیزاں نے جانے ہیں اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام سنو لوگو انہا اللہ اکبر چٹانہ نے پیغمبر دا مقام جانے ہیں انہا خجور دے تنیا نے نبی پاک دا شان جانے ہیں جے تیرے دل وجہ امان دی رتی ہے تو خدا دی قسمت ہوئے گال سنن کے عشقبار تیریاں کھاں ہو جانگیاں میں بڑا درد دل لے کے تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ میری زندگی دن انقلاب آوے تیری زندگی دن انقلاب آوے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے خجور دے تنیا نبی پاک مسن نوے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں توجہ میرے وال میں حدیث سمجھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام نے خجور دے تنیا نا تیک لگا کے چان جمعہ پڑھائی نے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّا نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِلُهُ وَنَسْتَغَفِرُو خجور دے تنیا نا تیک لگا کے نبی باگ نے مدین نرچان جو میں پڑھائے نے تے ایک بی بی نے پیغمبر نو ممبر توفی اندر دے دیتا ہے یاد رکھ لو لوگو تو آڑے علم جو میں اضافہ کرنا چاہنا تو آڑے علم انو میں بڑھانا چاہنا مسن نوی دے اندر نبی باگ دی مسن نوی دے اندر سب تو پہلا جڑا ممبر آیا نا عورت نے توفی اندر دیتا ہے نبی باگ نو بی بی نے توفی اندر دیتا ہے پتہ لگا اسلام اندر بیٹی دا بڑا مقام ہے اسلام اندر پہن دا بڑا مقام ہے اسلام اندر بہو بیٹی دا بڑا شان ہے اسلام اندر تی پہن دا بڑا مقام ہے یاد رکھ لو بی بی کو پہنے میں تو انوی خطاب کرنا چاہنا مسن جو کہ اسلام نے ساڑے حقوق نو دبایا ہے مسن جو اسلام نے ساڑی دنہ دیاں خواہشات نو دبایا ہے مسن جو اسلام نے ساڑے نزیادتی کیتی ہے یاد رکھل اگر تو ماں ہے تیرے قدمات اللہ پاک نے جنت بنا دیتی ہے اگر تم بیٹی ہیں تو یاد رکھ لے نبی پاک نے فرمایا جیڑا باپ انہا بیٹیوں نے پیار کر دے انہا دی شادی کر دے دین دے مطابق انہا دے نکاح کر دے قیامتہ دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں ایسے بیٹیوں والے باپ انہوں جنت بھی عطا کرے گا میرا ساتھ بھی عطا کرے گا آپ نے فرمایا جیڑا شہر اپنی بیوی نے پیار کر دے اور دویں میاں بیوی مسلحت ہیں انہوں نے دین دار نے نماز پڑھ دے نے فرمایا جیڑا دنیوتیں اکٹھ ہیں انہیں جوڑا کل قیامتہ جنت بھی اکٹھا ہوئے گا یاد رکھ لے جیڑی عورت کر دی چار دیواری نو پسند کر دیئے کر دی چار دیواری انہوں نے زیادہ وقت گزار دیئے موچوں کے بزار اندر فضول نہیں پھیر دی موچوں کے گلیاں بزار اندر نہیں جان دی کر دی چار دیواری نو پسند کر دیئے مدینے والے مرشد پاک نے فرمایا ہے اللہ ایسی حیاء والی بیبی نو اپنا قرب بھی عطا کر دینے تے اپنی دوستی بھی عطا کر دینے ایسی خیرت والی عورت نو اللہ پاک اپنا قرب بھی عطا کر دینے تے اپنی دوستی بھی عطا کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے خجور دے تنے نہ ٹیک لگا کے چند جمعے پڑھائے نے ایک بیبی نے پیغمبر نمیمبر توفی اندر دے دیتے نبی پاک نے خجور دا تنہ چھاڑ دیتے تے آپ ممبر دے چڑھ کے جمعہ پڑھا رہے نے ان الحمدللہ نحمد ہو ونستہین ہو ونستغفر ہو آپ دی اچانک نظر خجور دے تنے والے پہ گئی ہے خجور دا تنہ اینجر ہو رہے ہیں پیغمبر دی جدائی ویچے اینجر ہو رہے ہیں جمیں مسلم بچہ ماں دی جدائی ویچے روندہ ہے اللہ اکبر قبیرہ اس خجور دے تنے نو نبی پاک دی جدائی برداش نہیں ہوئی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے خجور دے تنے روندیاں ویچے ہیں آپ نے اے نیا کہ ابو بکر خجور دے تنے نو پکڑ لو عمر خجور دے تنے نو پکڑ لو سمان خجور دے تنے نو پکڑ لو نا نا نبی پاک علیہ السلام نے خجور دے تنے روندیاں ویچے ہیں آپ خطبہ پڑھا رہے ہیں آپ نے خطبے نو چھوڑ دیتے ہیں آپ ممبر تو تھلے اترینے تے نبی پاک علیہ السلام نے رون والے خجور دے تنے نو علم ناش راہ دے سینے نالا لے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے تیرے پیغمبر نے خجور دے تنے نو علم ناش راہ دے سینے نالا لے آئے او سینہ جس سینے تے سیدہ فاطمہ ننیاں منیاں کھیلا کر دیا او یار او سینہ جس سینے تے میرے حسن حسین کھیلیا کر دے او سینہ جس سینے تے حسن حسین نبی پاک دیاں بیٹیاں کھیلیا کر دیا نے یار نبی پاک نے تیہ خجور دہ تنہ رون دہ ویکنا نبی پاک نو برداش نہیں ہویا دے تیری مہاں تیرے سامنے رووے دو دا سمان رون دہ کیونے برداش کرنا ہے نبی پاک نے تیہ خجور دہ تنہ نو رون دیا چھپ کرایا ہے تو پڑی مہن رون دہ کیوں نے چھپ کراندھا تو پڑے پاپ روulty کیوں نے چھپ کراندھا اسے بیوی پچھے لاکھے فڑے باپنہ توطوں کر کے بولانا دنیا دے مال بچھے لگے بڑی مانو تو تو کر کے بلانے یاد رکھ لے تیری ماں تیرے مال دی پکھی نہیں تیرے پیسر بیان دی پکھی نہیں ہوتے ای چاندی ہے میرا پوت ایک بری پیار نہ منو ماں کہہ کے بلالیا کرے ہوتے ای چاندی ہے میرا پوت ایک بری میرے پیار نہ بیکھ لیا کرے تو بڑی مانو چوپنا کرائے تو بڑے باب روندہ چوپنا کرائے تو سکیان پیرا نرلائے سکیان تیان نرلائے دس میں کی میں جانا دوں نبی پاک دا مقام جانے ہیں اور میں کی میں جانا تے یہاں نمازہ نہ تیرے تے اثر ہے میں کی میں مانا تیرے ذکر تے تیریاں تشویہں تے تیرے روزے تے تیریاں تلاف نہ تیرے تے اثر ہے نبی پاک نے تے روندہ خجوردہ تنہ وکھنا نبی پاک نے برداس نہیں ہویا یاد رکھ لو تین طرح دے بندنے نبی پاک دا مقام نہیں جے جانے ہیں اور ہمیں جدہ مردی نمازی جے جڈہ مردی مولوی جہاں جڈہ مردی ذکر فکر والا ہے جڈہ مردی تجدائیں باتاں والا ہے تین طرح دے بندیاں نبی پاک دے مقام نہیں دے جانے ہیں پہلے نمبر دے دیڑا آج بھی شرک کر دے دیڑا آج بھی غیر اللہ نو پکار دے دیڑا آج بھی غیر اللہ دے کلوں سوال کر دے انہیں پیغمبر دے مقام نہیں جانے ہیں دوسرے نمبر دے دا سکییاں پہنے دے ظلم کرے اپنی سکی ماں دے ظلم کرے اپنے سکی پاپ دے ظلم کرے اپنیاں سکییاں تنگتے ظلم کرے انہیں پیغمبر دا مقام نہیں جانے ہیں تیسے نمبریڈا بندیاں سنگ دیل بے رحمے کتا تلکی کر دے رشتے داراں راست کر دے رشتے داری نباندہ نہیں بلکہ رشتے داری توڑ دے انہیں تینہ بندیاں پیغمبر دا مقام نہیں جانے ہیں انہیں تینہ بندیاں پیغمبر دا شاہ نہیں جانے ہیں میرے توڑے پیغمبر دی اوہ پیغمبر نے خجور دا تنہ روندہ ویکیا ہے آپ نے خطبہ چھڑ دیتا ہے آپ ممبر تو تلے اترینے اللہ دے پیغمبر نے علم نشراہ دے سینے نالالے ہیں تیسے آپ بیان کر دینے نبی پاک نے خجور دے تینے اس وقت تک اپنے سینے تو جدا نہیں کیتا جب تک خجور دنے رونہ بند نہیں کر دیتا اوہ لوگوں میرے توڑے پیغمبر دے روندی ہنو چپ کرانوالے میرے توڑے پیغمبر دے دکھیاں دا سہارا بند کیا ہے تو کیوں ماں نو دکھ دینا ہے تو کیوں ہم سایاں نو دکھ دینا ہے تو کیوں رشتے دارا نو دکھ دینا ہے یا ایوہاں نبیو انہاں انہاں ارسلہ کا شاہدوں ومبشروں وندیرہ ودائین الاللہ بے اذنے واس راجم ونیر ایوہاں آؤ لوگوں اسی پیغمبرنا پیار کرنے دین اسلام میں دارندر رہ کے کرنے محبت تو بھی کرنے محبت میں بھی کرنے چاہت تو بھی کرنے چاہت میں بھی کرنے عقیدت تو بھی کرنے عقیدت میں بھی کرنے نبی پاکنا عدب تو بھی کرنے عدب میں بھی کرنے سلام تو بھی کرنے سلام میں بھی کرنے درود تو بھی پڑھنے درود میں بھی پڑھنے پر تو درود آپنی مرضی والا پڑھنے میں درود پیغمبر دی سنت والا پڑھنا تو درود ازان تو پہلے پڑھنا اپنی مرضی کرنا میں درود ازان تو بعد پڑھنا نبی دی سنت مطابق پڑھنا جیڑا ازان تو پہلے تو درود پڑھنا اوہ ہجرے اندر بیا کے تو کڑے ہے جیڑا میں ازان تو بعد پڑھنا اوہ پڑھنا جیڑا اللہ پاک نے سونے محمد سینے دے نادل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیری میری چاہت اندر فرق ہے تیری میری عقید اندر فرق ہے تیری چاہت اپنی من مرضی والی اور ہجرے اندر بیا کے کڑی ہوئی میری چاہت ہوئے جیڑی قرآن پاک اندر ہے میری چاہت ہوئے جس طرح صحابہ نے چاہت پیغمبر نہ کی دیئے اسیو سنداد نہ کرنیا آؤ لوگو اس پیغمبر نہ پیار کرو اس پیغمبر دا مقام جانو جس پیغمبر دا مقام آدم تولہ کے عیسیٰ تک تمام نبیانے جانے ہیں جس پیغمبر دا مقام ایک ایک زمین و آسمان دے فرشتے نے جانے ہیں جس پیغمبر دا مقام جنہ نے جانے ہیں جس پیغمبر دے نال پیار پہاڑا پہاڑیاں انہ پتھرانے کیتے ہیں جس پیغمبر نال پیار خجور دے تنیاں نہ کیتے ہیں یار آؤ کوتلل انسان و ماغ فرا او انشان تو پتھرانوں بھی سخت ہوگئے ہیں تو انہ جانورانوں سخت ہوگئے ہیں انہ پہاڑانوں سخت ہوگئے ہیں انہا پہاڑی نو سخت ہو گئے ہیں تیرا دل پترہ نو بھی سخت ہو گیا ہے تو کیوں اپنی تنہائی پیغمبر دے حکم دے مطابق نہیں بناندہ کیوں اپنی زبان پیغمبر دے حکم دے مطابق نہیں بناندہ کیوں اپنی عبادت پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں کردہ لوگوں اے ساڑی محبت والی دعوت ہے اے ساڑی پیار والی دعوت ہے انشاءاللہ تعالی اس محبت والی دعوت نو پھیلاندے جاوانگے اللہ کنو دعائے اللہ پاک ساڑھا سابدہ بیٹھنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے ہادا ما کانا اندی واللہ تبارک و تعالی آلہم بسواب سبحان ربی کرو بلعزتی اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين اللہم اینا نسالوکا بی اننا نشہدو اللہ الہ الا انت الحنان المنان بدی السماوات والارضی یاد الجلال والاکرام الحی القیون اللہم انت الاول فلیس قبلك شئی و انت الاخر فلیس بعدک شئی و انت الظاہر فلیس فوقک شئی و انت الباطن فلیس دونک شئی لا الہ الا اللہ بہدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئیم قدیر اللہ لا الہ الا هو الحی القیون اللہم صلی علی محمد و علی محمد انکمہ صلی تعالی عبراہیم و علی آل عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک آل محمد و علی محمد انکمہ بارک تعالی عبراہیم و علی آل عبراہیم انکہ حمید مجید اللہہم احلال مینحمد ساڑھے سارے ہیں دے سارے گناہ مافرما اللہ کئی گناہ اس نے جگہ سین کر کے پھولگیا کئی تنہائز کیتے نے کئی لوکہ سمنے کیتے نے اللہ ساتے ہیں سارے گناہ انکھیں اللہ اپنی رحمتانہ مافرما اللہ تو آڈے کلوں مافی نہ منگیے تو ہور کتے کلوں منگیے سانو دے سار یا آسائیں تو آڈے دےنے تو آڈے لاوہ ساڈہ کوئی نہیں اللہ کسے اور دارتے نہیں جانا مال کا مافی چاہی دی اللہ معاف فرما اللہ رادہ پچھلا پیرے ساڈے پلے کوئی کردود نہیں اللہ سی اپنا پلہ چاہر دیتا ہے اللہ ساڈے گناہ میں میں تو ساڈی پکڑ نہ کریں اللہ اپنی رحمت دے آلسانو معاف فرما اے الہ الالمین ساڈیاں بیٹیاں دی خیر فرما اللہ ساڈیاں دی خیر فرما اللہ ساڈیاں پینا دی خیر فرما جننہیں ماں پہ اپنیاں تیاں تو پریشان اللہ ساڈیاں بیٹیاں سلام دی والی جنگ positions initiatives اللہ جننے پہی پر آحمدی میں تو اللہ جننے پہی پینا دی میں تو پریشان اللہ کسے پرہانوں پہنڈ دے معاملیں پریشان نہ کریں اللہ کسے باپنوں بیٹی دے معاملیں پریشان نہ کریں اللہ جنادیاں بیٹیاں جوانے اللہ مناصب رشتے مہیا فرما اللہ کئی بچارے اللہ انہا شادیاں بھی کہا دیتیاں بیٹیاں تا ہی پریشانے اے اللہ خیر والا معاملہ فرما اللہ بے اولادن نیک اولاد اتا فرما اللہ جناکو بیٹے نہیں اللہ نیک بیٹے اتا فرما اللہ جنہ کوئی بیٹے نہیں اپنی رحمتنا نیک بیٹے عطا فرما جنہ کوئی بیٹیاں نہیں اللہ نیک بیٹیاں عطا فرما اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے کار قابات اللہ علمو کر کے تیرے کاروچر ادی رات نو بھیکے اے اللہ ہاتھ چوکے جو جو مانگ دے نے اللہ اپنی بھار کا اندر قبول فرما اللہ ہاتھ چوکے جو مانگ دے نے اللہ کوئی ولاد دی خیر مانگ دے کوئی تیہاں دی خیر مانگ دا ہے اللہ کو کاروبار دی برکت مانگ دا ہے کوئی نہ دکھاں گھما تو نجات مانگ دا ہے اے اللہ جو جو تیرے بندے بندیاں مانگ دے نے مال کا اپنی بار کا اندر قبول فرما اللہ کسی دی رات نہ کریں مال کا قبول فرما اللہ دسو تو اٹھا در چھٹ کے کتے جائیے کسی داتے نہیں جانا اللہ ساٹھا دے تو اٹھے لاوہ ہے یہ کوئی نہیں ساٹھیاں ساریاں آسا امیدہ تو اٹھے دینے اللہ ساٹھیاں ساریاں امیدہ تو اٹھے دینے اے اللہ انہاں بندیاں دیاں اکہ دن جڑے آنسوں نکل دینے اللہ اے دی اللہ جو را کے مال کا ساٹھیاں دعا ما قبول فرما اللہ ساٹھے کاروبار اندر برکتہ دا فرما ساٹھے کاروبار اندر رحمت فرشتے کال کے برکتہ ندل فرما شاڑے کارو بارہ اندر رحمت دے فرشتے کالکے برکتہ نزل فرما اے اللہ شاڑے کاراندیوں لڑائیانوں محبت اندر تبدیل فرما اللہ شاڑے کاراندر صبح و شام رحمت دے فرشتے اندر نزل فرما اے اللہ شاڑے میرے حسن جنہ جے والدہ ہیں دنیا تو ٹور گئے اے اللہ اندر مغفرت فرما اللہ میرے مجمع تو میرے باپ سمید اگر کسی دا باپ نہیں اللہ حسن تے باپ دی کپرن جن ندا بھگیچہ بنا اگر کسی دی ماں نہیں اللہ حسن دی ماں دی کپرن جن ندا بھگیچہ بنا اللہ سانوں کچھ جہنو اپنے دین واستے قبول فرما اللہ جنہ نے پائی ایلیہ صاحب نے رِنہ دے روفاقانی دہ سونا کر بنائی ہے اے اللہ انہا دے بچیاں دین دا امام بڑا اے اللہ اے اولیاء دیں نزل اندر دین دی مزید معبت پیدا فرما اللہ ساڑھے کاری صاحب اس مسجد خطیب امام ندیل موفام اندر برکت فرما الہ العالمین اس مسجد نمادی اندر برکت فرما اللہ اس مسجد نو حدیدہ سرچشمہ بنا جن نے آئے نے اللہ دیر آدھا ویلہ غریب بڑیاں پیسے گول کوئی نہیں کوج پلے ساڑے نہیں فرمال کا زمزم پلا دے مدینہ صدق پلا اللہ زمزم پلا کعب صدق پلا اللہ بار بار چلے ہاں دیترہ کعبات اللہ دیا پھیریاں نصیب فرما اللہ نبی دے روزے دے سامنے کھڑے ہاؤں کے جی پار کے دلود پیجندی تفیق عطا فرما اللہ ساڑے پلے کچھ نہیں ہوں مال کا کوئی مال نہیں ہوں کوئی نیکی نہیں ہوں کچھ نہیں ساڑے پلے غریب بڑیاں پر مال کا کوری جنہ نے آجے تاک بیعت اللہ نہیں گئے اللہ بار بار بیعت اللہ دے زفر نصیب فرما اللہ بار بار بیعت اللہ دے ہاں دے نصیب فرما اللہ ساری زندگی کے سیدہ محتاج نہ کریں اللہ ساری زندگی کے سیدہ محتاج نہ کریں سچی گالے اللہ تینہ پتہ نہ محتاج بھی نہ کریں میں بکے آئے جوان تینہ نے بڑی مانوں توتنوں کر کے کرو کڑے ہیں میں بکے آئے جوان پترانے بڑے باپنوں تکے مار کے کڑے ہیں اللہ ساری زندگی کے سیدہ محتاج نہ کریں زندگی ایمان والی دے دے موت شہدت والی نصیف فرما اللہ کوئی خالی نہ جائے سب دیا حتہ نو مال کا اپنی رحمت نہ قبول فرما اللہ کوئی خالی نہ جائے سب دیا حتہ نو قبول فرما اللہ کوئی خالی نہ جائے احبال کا سب دیا حتہ نو قبول فرما اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تو انو وحدہ ہوں لا شریک منی ہے نہیں کسے داتے جانا جنہے بندے بندیاں بیمار اللہ کی حصود ہوتاں جے بیمار نے کی قرآن جے بیمار نے کی ماں بیمار نے کی پیڑا بمار نے کی بزرک بیمار نے اللہ کو ڈیازی یا تکلیفانے پر جمعت نہ کے نماز پڑھ دی اللہ سب نُو شفا حتا فرما بیمارہ نُو شفا حتا فرما اللہ ساٹھی یا دعا و نو قبول فرما اللہ میرے والد صاحب نُو جنßenفردوسن در اللہ مقامت آ فرما اللہ جنہ دے والے ٹڑ گئے اللہ انہ دیں نیکیاں قبول فرما کہ گناہ معاف فرما اللہ حضرت شیخ ولی کامل نور حسین گرجاکی صاحب مولانا خالد گرجاکی صاحب اے اللہ انہ دے درجات بلند فرما اللہ انہ دیں کبرہ نور نا منبر فرما اللہ کتھے لیٹے نے کتھے دوامہ ہو رہیانے اللہ اسی رہیے نہ رہیے کالنو ساڑھیاں کبرہ تھے کھڑیاں کہ بھی ساڑھیاں بچیاں بچیاں مانگنھ دی توفیق اطاف فرما اللہ ساڑھیاں بچیاں نو نمازی بنا اللہ اس محسوس نے اس محلے دی بادی ناعباد فرما جیڑے پیار کردینی اللہ تو انہ دیا کران در رحمت فریج نازل فرما اللہ دینواز سے قبول فرما زمزم پلا رج رج پلا ساٹھیں دواما قبول فرما اللہم صلی اللہ محمد وعلى علی محمد مبارک وسلم سبحان ربی کا رب العزتی اما یصفون اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خائبین سبحان ربی کا رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین